ورنہ سعید علی نے کڑا پاپنے ہویا خیزی صاحب نے کڑا پاپنے ہویا وادی صاحب نے کڑا پاپنے ہویا محمد علی نے کڑا پاپنے ہویا اے نا رو پتا کہ جناب سب کچھ ختم کرتے ہو اے امت پھر بھی کھڑی ہو سکتی امت کس نہ ہوتے کھڑی ہو سکتی ہو ساڑے آنکھوں مولا دن تھا کتنا گیا گزرا مسلمان ہوئے کتنا بادعمل ہوئے لیکن وہ اپنے حبیب دی عزت دیو تے کوئی سودا نہیں کر سکتا نہ اپنے آکھوں مولا دی عزت دیو تے کوئی یہ گھر برداشت کر سکتا اور اے مسلمان ہوئے دی نشانی اے اصل مسلمان ہوئے دی نشانی ورنہ اے شہر بھی بہت عظیم آدمی دے اور عظیم ساڑے بٹے بہت بٹے سن اے تا سانو ان چبلہ ٹکر گئے ہیں نہ جنانو گال کرنی آن دی نہ جنانو بات کرنی آن دی اور دیکھو کفر بھی سارا شکنہ بے کے کہنے ہونا بھئی اے اے پاکستان دے نمائن دن جس پاکستان نو سنتالی دے مسلمانہ نے لکھا خربانیاں دے کے اسلام دے نام واسکے لیا سی انہا دیئے شکنہ بے کے کہنے ہونا اے اسلامی ریاست دے نمائن دن اے اسلامی نظام دی گل کرنے آنے لوگوں دے اے اولادہ نہیں ہیں اے ایجنٹن او باہ میں ابران خان دی شکل ہے جون او باہ میں زرداری دی شکل ہے جون او باہ میں ڈکٹیٹر دی شکل ہے جون او باہ میں مشررت دی شکل ہے جون او باہ میں جناب نواز شریف دی شکل ہے جون او حمزہ دی شکل ہے جون او جناب شباہ شریف دی شکل ہے جون او کس نے دی شکل ہے جون اے سارے امپورٹیڈن اے سارے امپورٹیڈن اے اس ملکلوں ازداد کی بارے سلیں کیوں نہیں اس واسطے کے بابا جی فرمائنے نگیتہ چادر تہان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے یعنی سب نے پتا کہ اس نے مندرال کی عشر کی دا پھر بھی نہیں جی عمران خان ازادی تا بیانیہ لڑیا میں کہا کس کوڑا ازادی داستہ صحیح ہے کس کوڑا ازادی امریکہ کو ازادی امریکہ نے کشمیر تہہ لے کے دیا یا کامزچ گل کسے نے کی تھی چوں کسے نے کی تھی میں پہلے کیا سی کہ ایک جٹ سے نیدار ہندہ او بننہ نہیں کپڑ دیتا ایک جٹ ہو گئے سادہ ایتی دیا کی بیٹھیا اور اس نے پچھو تیرا مقابل کھڑا ہوئے تیرا جناب نال پنے نال پڑنا ہوئے تیری رشتے داری ہی ہوئے اور تیرے پنے صرف لیک مارے ہار دی صرف لیک مارے تونوں وڑن دینا تے پورا کشمیر دے کے بیٹھے ہوئے ایس دا مطلب ہے کہ جٹ جکنی بھی غیرت موجود نہیں ہے ناچہ اور اوڑ کہندے ہو کی کہندے ہو اسے ایسے کی کہندے ہو ساڑی زبان چھوڑا دیں پھئی ایک وڑ نہیں ادھر کرن دیں ایسی جٹ کرن دیں دا ایک ادھر کرن دیں دا نہیں کرن دیں دا انہا پورا کشمیر دیتا پھر نال مشیر بھی دیتی اب یہ صدیقی پھر اس تو بعدیں گل کرتے ہیں کہ جناب اسی آزادی اوہ آزادی تو اڑے باستی کان نہیں آزادی ہوئی آزادی دی گل بھی ہوئی کرسکتے ہیں اور آزاد بھی ہوئی ہیں جناب نے بڑے نے اٹھارہ سو ستامن میں چھ انگریزہ دے خلاف کھڑے ہو کر اپنے جسمت جو تے گرم نسٹریاں بلوا کے اور انہوں نے ایک میرچہ اور لون بلوا کے پھر بھی سامنے کھڑے ہو کر کیا کہ کوئی گل باقی رہے گا لہے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اوہ آزادی دی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب نے بڑیا اوہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں جناب نے بڑیا نے انگریز دے گھوڑے اور مخاطرے کیتے ہوئے اوہ آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے